اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بازا بربا بازا بربا بچو کہ عائن کے نیچے زیر ہے تو عائن کے ساتھ جو یا ہے وہ کون سی یا ہوگی؟ جذب والی نہیں اس کا نام یا مدہ یا مدہ کون سی یا ہوگی؟ یا مدہ تو مد کا معنی لمبا کرنا عائن زیر یا عائن عائن زیر یا عائن ب ب عائن ملاوش باعی باعی دال دو زیر دن دال دو پیر دن باعی دن باعی دن بچو کہ اس دبے میں چار عرف لکھے ہیں یا پانچ؟ چار چار لکھے ہیں مگر پڑھنے پانچ ہے کون سا پانچ ہوئے ہیں جو نہیں لکھا ہم پڑھ رہے ہیں؟ شاباش باعی دن باعی دن آگے بچو قوف زبر قو قوف زبر قو قو شابای بہت اچھا بہت اچھا رابط جزم ہے ملانا قوف زبر قر قوف زبر قر یا زبر یا یا زبر یا قر قر یا یا قر یا قر یا تا دو زیرت تا دو زیرت قر یا تن قر یا قر یا تن آگے بچو بو زبر بو زبر لام پر کیا ہے کھڑی زبر کھڑی زبر کو کیا کرتے ہیں شاباش بو زبر بو زبر لام کھڑی زبر لام کھڑی زبر بو لام ملاو بولا اگلی لکھو پہ یا اوپر بولا لام دو زیر لین لام بو بولا لین لال آگے بچو اگلی ٹپے میں پہلا عرف کیا ہے حمزہ زیر ای شکل کو دیکھو علی آواز کو سنو حمزہ زیر ای لام کھڑی زبر لام ملاو ملائیں ہا دو زیر ہن ہا دو زیر ہن الہ بچو دھائیں آت کی انگلی رکھا کرو سبق بھائی الہ اگلی لہن میں بچو پہلا عرف نون ہے دوسرا فا تیسرا چوتھا پورا نام لو نون تنوین چوتھا عرف کیا ہے وہ کہاں ہے وہ نظر میں نہیں آتا آواز میں آتا ہے نظر میں نہیں آتا پر نوی یہ بچو گرے ڈبے میں پہلا عرف کیا ہے با دوسرا تیسرا چوتھا بچو نون کہہ ہوگے تو ہاں نون تنوین جو نون لکھی ہوتی ہے نا اس کو صرف نون کہتے ہیں اور جو دو زبر دو زیر دو پیشے میں ہوتی ہے لکھی نہیں ہوتی نون تنوین باز برعین با باز برعین با دو زیر دن با دن بلاو با دن با دن یہ ہوتا ہے با دن با دن یہ بچو گرے ڈبے میں فا با با لام اس کا آگے کچھ ہے نون تنوین نون تنوین صحیح سبق آتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہوگیا تجھے نون فاز بردود فاغ فاز برقوف لام دو زیر لین لام دو زیر لین فاغ لین لین فاغ لین فاغ یہ بچو فاغ دود لام تنوین اور ہم ملا کے لکھی ہے نا کاری صاحب نے اور آگے کوئی نہیں ملایا اگلے ڈبے میں دیکھو را لگ ہے زا لگ ہے قاف لگ ہے ان کو کیوں لگ لگ کر دیا ہے شاہ با چی کے را زیر زا ریز را زیر زا ریز قاف دو زیر قن قاف دو زیر قن ریز قن قن ریز قن ریز قن بچو اب آخری لین اس ڈبے میں با ہے با کیا آگے سین سین کیا آگے واو مدہ کہتے ہیں بچو واو مدہ دیکھو واو سے پہلے پیش ہے نا تو پھر واو مدہ ہے مد کم آنا لمبا لمبا کرنا آگے را ہے را کیا آگے تا تانے کہنا گولتا وہ اس لیے کہ جو تا ہوتی ہے ہم اس کو ہا نہیں بنا سکتے لیکن جو گولتا ہوں اس کو ہم بنا سکتے ہیں کب جب رکنا ہو جب سٹاپ کرنا ہو جب وقف کرنا رکنا اردو ہوگی سٹاپ انگلش ہوگی وقفر بھی ہوگی چلو بچو بازیر بی بازیر بی سین پہ شواسو سین پہ شواسو کان پکڑو سارے آپ کو کہنا چاہیے در کاری صاحب واؤ مدہ ہے اس کو سین پہ شواسو بی بی سو بی سو بی سو را زبرا را زبرا بی سورا بی سورا تا کہ آگے کوئی حرف پڑھنے کیا ہاں تا دو زیر تین تا دو زیر تین بی سورا تین بی سورا تین اب ہم نے وقف کرنا ہے بچو نکتے ہٹاؤ اوپر سے نیچے سے دو زیر ہٹائیں گے تو نون بھی ہٹ جائے گی یا وہ رہے گی ہاں وہ بھی ہٹ جائے گی جب دو زیر ہی نہیں رہے گی تو نون کہاں رہے گی ہاں نون دو زیر میں ہے یا الگ ہے ہاں راز برہا رہ راز برہا یعنی وقف جب کرتے ہیں آیت ختم بی سورا بی سورا چلو بچو آگے مین پے سین موس مین پے سین موس تا دبر تا تا دبر تا موس انگلی رکھا کر موس موس تا موس تا آگے بچو قاف کے آگے کیا ہے یا کونسی یا موس لین والی اچھو لین کی نشانی زبر ہوتی ہے نا یہ مدہ ہے قاف زیر یا قی قاف زیر یا قی لین میں اور مدہ میں فرق کیا ہے کہ مدہ والی کو لمبا کرتے ہیں اور لین والی کو موس مستقیم مستقیم میندو زیر من مستقیم 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 آگے بچو یا کے ساتھ کیا ہے واؤ کونسی ہے مدہ نہیں ہے بچو واؤ مدہ کے لیے پیش چاہیے یہ زبر ہے یا لین ہے اس کو لمبا نہیں لین کم ہوتا ہے نرم یاو یا زبروہ یاو یا زبروہ میندو زبرما یاو یاو انگلے کو پر ما یاو ما یاو ما بچو مین کے آگے کیا ہے ہمدہ نہیں نہیں ہمدہ مین کے ساتھ جو جوڑ کے لکھی ہوئے یا کا شوشہ ہے یا کا شوشہ لکھی ہے یا نہیں یا تو وہ یا نہیں پڑھنی اس کے نیچے کیا لکھا ہے ہمدہ نہیں اب ہم یا پڑھیں یا حمزہ پڑھیں حمزہ پڑھیں ہاں جی یا سائلے حمزہ زیر ای حمزہ زیر ای یاو ما یاو ما زالدو زیر زن یاو ما یاو ما یہ بچوکے نون عین مین کے آگے کیا ہے پھر تا گول نون زیر آہین نیع مین زیبر ما نیع ما نیع ما بچوک وقف کرنا ہے تو کیا کریں نکتے بھی ہٹائیں دو زیر بھی ہٹائیں اور نون تنوین بھی تو مین زیبر ہا نیع ما نیع ما نیع ما نیع ما نیع ما